باوقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں پھٹ جائیں بے دینوں کے دل یا سیدی یا رسول اللہ کی قصرت کیجئے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مدسر ازا برکاتی رضوی حاضر ہے کچھ ارز کرنے سے پہلے یہ ارز کرتا ہے کہ آپ ہمارے رد وحابیہ نیٹورک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سامنے فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والوں کے مقروف چہرے کو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی جو کوشش کرتے ہیں ہم رکھیں اب آئیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں آج میں آپ کے سامنے مسلک دیوبند کی حقیقت اور اس کے مجدد اشر فعلی تھانوی کی شدید ترین گستاخی اور اس کے مکر دجل فریب کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو سنیں انشاءاللہ عز و جل اگر ایک بھی دیوبندی وحابی اگر اس ایک حوالہ کو غلط ثابت کرے تو فقیر ایک لاکھ روپے دینے کا وعدہ کرتا ہے جب چاہے مجھ سے لے لے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے کسی ایک کتاب کا حوالہ غلط ثابت کرے اب آپ تمامی حضرات کے خدمت میں پہلے میں پیش کرتا ہوں کہ دیوبندی جو مسلک ہے اس کی بنیاد کیا ہے اور وہ ہے کیا یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے سوال قاسمی صفحہ نمبر تین سو سترہ سوال قاسمی صفحہ نمبر تین سو سترہ جلد دو اب آپ تمامی حضرات دیکھیں کہ جو دیوبند مدرسہ کو قائم کیا گیا اس میں کس نے کس نے چندہ دیا ذرا غور سے اس کا نام سنیں پہلا نام ہے منشی تلسی رام دوسرا نام ہے رام سہائے تیسرا نام ہے منشی ہردواری لال چوتھا نام ہے لالا بیجنات پنڈت سری رام منشی موٹی لال رام لال سیو رام اور یہ تمام نام جو ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن لوگوں نے دیوبند مدرسہ کے قائم ہونے میں اور بنانے میں چندہ دیا تھا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اسماع بھی مسلسل ملتے جلتے چلے آتے ہیں سرسری نظر ڈال کر مثلا چند نام یعنی نام تو بہت ہوں گے لیکن چند نام جو سامنے آگئے وہ چلیے گئے ہیں اب آپ تمامی حضرات دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ جس مدرسے کی بنیاد اور جس مدرسے کو بنانے میں کافروں کے چندہ کو استعمال کیا گیا ہو اس مدرسے میں پڑھنے والے کیسے ہوں گے اور اس مدرسے کے مولوی کس خیال اور کس ذہنیت کیوں گے یہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے کتاب کا نام سوان قاسمی اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کو ضرور ملاحظہ کریں اب آئیے قاسم نانوتوی کی ایک اور بات سن لیجئے کہ وہ کرشن اور رام اور کنہیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں تھانوی اشر فیلی تھانوی کے اس باطل مذہب کا پردہ چاک کرتا ہوں انشاءاللہ اب میں آپ تمامی حضرات کے سامنے دیوبندی دھرم کے مجدد لعین الامت اشر فیلی تھانوی لعنت اللہ کی اس عبارت کو پیش کرتا ہوں جس کو سننے کے بعد روح کام پٹھے اور جس کو سننے کے بعد کلیجہ موہ کو آ جائے اور جس نے اتنی شدید اور بدترین گستاخی حضور سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس نے کیا ہے اب ذرا آپ غور سے سنیں یہ کتاب کا نام ہے معارف الاکابر غور سے سنیں آپ تمامی حضرات کتاب کا نام ہے معارف الاکابر لکھنے والا ان کا مولوی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ برعایت حکیم الامت اشر فیلی تھانوی اسکرین پر کتاب موجود ہے اس کتاب کا نام نمبر ہے چار سو انٹھاون صفحہ نمبر اس نے کیا لکھا سنی یہ جملہ اگر قسم خدا کی اگر مجھے ان کے مکروح اور ان کے بدباطنی کو اور ان کے مکروح اور ناباک مسلک کو دکھانا نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ جملہ نہیں پڑھتا میں اور اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیوبندیوں کیا تم اپنے بیوی اور اپنے بیٹی اور اپنے بہنوں کے لیے یہ جملہ تم سن سکتے ہو اگر سن سکتے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے اور تمہیں خود پشاب کرنا چاہیے اور اسی میں ڈوب کے مرنا چاہیے یہ سنو یہ کیا لکھتا ہے کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا اور اس کے بعد اخیر کا جبلہ کہ ایک رات سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا انہوں نے ہم کو چھاتی سے لگا لیا بس صبح ہی کو اچھے ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین اب آپ تمامی حضرات فیصلہ کریں کہ جو حضرت خاتون جنت کی شان میں اتنی بدترین خواب کو گڑھ کے لوگوں کو بیان کر سکتا ہے اس کی ذہنیت کو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کیا تم اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بیٹیوں کے لیے یہ جملہ برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کسی کے خواب میں جائے اور اس کو سینے سے لگا لے اور وہ صبح ٹھیک ہو جائے کیا اگر یہ جملہ تم برداشت کر سکتے ہو اب بے شک تم کر سکتے ہو چونکہ تمہارا مسلکی ناپاک اور غلیز ہے اب آؤ یہ کتاب کا دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ذرا غور سے سنیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے اسلاح انقلاب امت کتاب کا نام اسلاح انقلاب امت اور لکھنے والا ان کا تھانوی ہے اس نے کیا لکھا ہے ذرا غور سے سنیں یہ لکھتا ہے کہ ایک صالح ذاکر کو یعنی کہ ایک شخص جو نیک تھا اس کو خواب نظر آیا کیا کہ حضرت عائشہ اس کے گھر آنے والی ہیں یعنی کہ حضرت عائشہ کہا آنے والی ہیں تھانوی کے گھر اب تھانوی کے جب گھر آنے والی ہیں تو تھانوی کے ذہنیت کو دیکھیں تھانوی کیا کہتا ہے کہ میرا معن اس طرف میرا ذہن منتقل ہوا کہ جو حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت حضور سے تھی وہی ویسے ہی مجھے لڑکی ملے گی ماذ اللہ رب العالمین کوئی بھنگی چمار کوئی زلیل سے زلیل انسان بھی اگر اپنے ماں کو خواب میں دیکھے گا تو کم سے کم یہ تعبیر نہیں کرے گا جو اس مردود تھانوی نے کیا تھا اب آئیے ذرا اسی صالح کے کشف کو اس نے خواب میں کیا بدلا دے کیا اس کی مکاری اس تھانوی نے خود اپنی کتاب میں لکھا حکیم ملفوزاتِ حکیم العمت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ننیانوے یہ کیا لکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا پندرہ سال پہلے وہ کشف تھا وہ کسی صالح کا کشف تھا اب پندرہ سال کے بار اس نے اس کو خواب میں بدل دیا اپنے خواب میں کیا لکھتا ہے کہ ایک یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ حضرتِ عائشہ میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں اس سے میں یہ تعبیر سمجھا کہ جو نسبت عمر کی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوقت نکاح حضور کے ساتھ تھی وہی نسبت ان کو ہے معاذ اللہ رب العالمین دیکھیں کوئی بھنگی چمار سے زیادہ زلیل بھی اگر کوئی انسان ہو اگر کوئی سب سے بترین شخص بھی ہو جیسے ان کی یہاں ہوتا ہے اگر وہ اپنی ماں کو خواب میں دیکھے گا تو کم از کم یہ وہ ذرہ برابر بھی نہیں سوچے گا کہ مجھے ایسی ہی بیوی ملے گی جو میرے ماں کی عمر میرے باپ سے نکاح کی وقت تھی یہ ان دیوندیوں اور ان باطل فرقہ کے مجدد کی ذہنیت اور اس کی گندگی ہے میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ ایک حوالہ غلط ثابت کرو ایک لاکھ روپے مدسر انعام دینے کو تیار ہے اور تمہارا مولوی جو پندرہ سال پہلے اس نے کشف قرار دیا تھا پندرہ سال کے بعد اس نے خود اس کو خواب میں گڑھ لیا تو کیا اس پر دلیل نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی خواب کو اس نے گڑھا اور شیطانی خواب جب دیکھا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو تم تھوک دو بائی طرف اور اس کے بعد اس کو توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد اس کو کسی کو بیان مت کرو یہ حدیث پاک کا جملہ موجود ہے لیکن تھانوی کتنا بڑا لعین الامت تھا کہ جس نے حضرت خاتو نے جنت کی شان میں بھی گشتاخی کیے اور جس نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گشتاخی کیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نجدی دیوبندیوں سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے انشاءاللہ ان کے مقروح اور ان کے ناپاک بدباطنی کو اور ناپاک چہرے کو میں انشاءاللہ واضح کرتا رہوں گا کتاب سکی روشنے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ